اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ڈو میر چینل کیا حالہ کیسے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں واپس آگئی ہوں جب میں واپس آتی تو مطلب میں کوئی آنے کا بلوگ کچھ بھی نہیں مناتی کیونکہ اتنا رونت ہونے کا سین ہوتا ہے ماما بھی اتنا رو رہی ہوتی ہے میں خود اور میں چب بھی مطلب آتی ہوں نا آپ سب لوگوں کو بہت عجیب لگے گا نا تو میں ماما سے نہیں ملتی ماما بھی مجھ سے نہیں ملتی کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ روتے ہیں نا تو بس انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے بیسے آج میں آ رہی تھی سوری گل پر سو تو میں صبح صبح ہی آگئی تھی اپنے ہزمن کے ماموں کے ساتھ میں نے آنا تھا تو انہوں نے بھی وہا آنا تھا تو میں نے کہا چلو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں تو ماما گئی ہوئی تھی باہر صبح صبح نا تھوڑا واک پر خیرہ کرنے وہ گئی ہوئی تھی بس انہیں پتہ تھا آج میں نے جانا ہے تو اس طرح میں ان سے ملی نہیں ہوں مطلب میسیج اور کالز پر تمہاری بات پر خیرہ ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ہم ملیں نا تو پھر زیادہ رونا آتا ہے اس طرح میں کشمالہ سے بھی پھر نہیں ملتی بس اللہ حافظ کر دیتی ہوں تو میں واپس آگئی تھی کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں مطلب میں تھوڑے زیادہ دن رہ کے آتی ہوں تو میں زیادہ دن رہ کے آتی ہوں تو پھر ہم گلے اس لیے نہیں ملتے مطلب ملتے ہم اس لیے نہیں کیونکہ پھر اور رونا آتا ہے بس اللہ حافظ کر کے میں نکل آتی ہوں اور میرے آئے ہوئے دو تین دن ہوں گے میں نے کوئی بلوگ نہیں بنائے مطلب تھوڑے تھوڑے ہی میں نے کلپس لیے آپ لوگوں کے لیے تو ابھی آپ لوگ وہ انجائے کریں اور انشاءاللہ بھی ریگولر ہوں گے بلوگ میں میں اینا ڈنڈی مار جاتی ہوں کبھی میرا دل کرتا ہے کبھی میرا دل نہیں کرتا تو انشاءاللہ بلوگز آتے رہیں گے اب یہ آپ لوگ انجائے کریں اچھا جی تو یہ جس دن میں آئی تھی اس دن کی ویڈیوز ہیں تھوڑے بہت کلپس میں نے لیا آپ لوگوں کے لیے اور بس میں کچن میں تھوڑے بہت کام شام دیکھ رہی تھی گیسٹ آئی ہوئے تھے میرے ممہ نے ساری کوکنگ وغیرہ کر لی تھی اور میرے ہزمنٹ کی جو مامی ہے بس میں تھوڑی وہ بڑی بننے کے لیے تھوڑی چمچ وغیرہ میں چلا رہی تھی پہلے جی ہم نے ان کی خدمت میں چائے پیش کی اور زیادہ چیز اس لی نہیں بنائیں کہ پھر فوراں کھانا کھانا تھا تو پھر اس طرح زیادہ کھایا نہیں جاتا اور یہ کچن کی حالت آپ لوگ چیک کریں کہ جب گیسٹ آئے ہو تو کچھ نہ کچھ اس طرح تو ہوتا ہی ہوتا ہے کچن کی حالت بڑی خراب ہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کرو تو مشکل نہیں ہوتی اور اگر چھوڑ دو تو پھر تو بڑا یہ مسئلہ سا بن جاتا ہے اور ادھر جی بن رہے تھے کباب میں کوئی ریسپی آپ لوگوں کو نہیں دوں گی کچھ بھی نہیں کیونکہ میرا یہ اسی دن میں آئی تھی تو میرا دل بھی خفا تھا یہ تو اچھا ہے کہ میرے ہزمنٹ کی مامو کی فیملی آئی وی تھی اور تھوڑا گھر میں نا رش وغیرہ تھا تو اتنا مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا جبکہ میں اکیلی ہوں تو بڑا دل خفا سا ہوتا ہے تو بس ادھر ہم سب مل کے کام شام کر رہے تھے اور ادھر جی پلاو کی تیاری ہو رہی تھی تو پیاز براؤن ہو رہے ہیں درگ لیسن کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے اور ساتھ ادھر بن رہا تھا چکن اور اچار گوشت بھی بن رہا تھا اور جی منس بنائی تھی سیلیڈ اور چٹنی کیونکہ میں یہی میں بناتی ہوں مطلب زیادہ شوق سے میں یہی بناتی ہوں باقی کوکنگ بھی میں کرتی ہوں لیکن زیادہ شوق سے نا مجھے اگر کوئی کہہ دے سلاعت بنا تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں نا مجھے بہت مزاعت ہے سلاعت بنانے میں چٹنی بنانے میں اور جی یہ بس کھانا وغیرہ سارا بن گیا تھا انٹ میں ہم نے یہ فرائے کرنے تھے تو ادھر میں یہ کباب فرائے کر رہی ہوں تو بس اور جی کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا سات سات برطن دھوئے جا رہے تھے اور سات 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 سانگز بھی لگے ہوئے تھے میں ہزبن ادھر بنا رہے تھے چائے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہم کافی ٹائم بعد مطلب مجھے ایسے لگ رہے ہیں کافی ٹائم بعد لیکن بیس بائیس دن ہی میں رہ کے آئی ہوں تو ہماری بیس بائیس دن بعد ملاقات ہو رہی تھی تو بس ادھر میں انہیں سٹوریز ہی سناتی رہتی ہوں اچھا میں بڑی خاموش قسم کی لڑکی ہوں نا لیکن اگر میں باتیں کرنے پر آئی نا تو میں اتنی باتیں کرتی ہوں اتنی باتیں کرتی ہوں کہ مجھ سے تم ہی ہو جاتا ہے اور وہ میں صرف اپنے ہزبن سے کرتی ہوں مطلب اتنی میں انہیں سٹوریز سناتی ہوں یہ ہوا تھا ادھر گئے تھے ایسا ہوا تھا اس طرح کی نا مطلب بہت ساری سٹوریز جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو میں بس انہیں سنا رہی ہوتی ہوں اور وہ بہت انجائے کرتے ہیں بس کھانا وغیرہ کھا لیا تھا ادھر ہم میں پی چائے پیئیں گے ہم نہیں مہمان ہمارے مجھے اگزی ہونکا جنا جو میرید میریڈ لوگوں کے لئے صرف بیویں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا چلیں جی ولوگ کو میں یہی پر کرتی ہوں انڈ بہت چھوٹا سا ولوگ تھا اور ہوپ آپ لوگوں کو اچھے لگا ہوگا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں کوئی میں نے مطلب زیادہ میں نے ولوگ نہیں بنایا کیونکہ وہ میں نئی نئی آئی وی تھی نا میں اپنی ساس اتنا مطلب ایک دن میں نے یہی کہہ رہی تھی کہ میں جب بہت دن رہ کے میں آتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نئی نئی دلہن ہوں تو ویسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ تو اتنا کام وغیرہ بھی کچھ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ بھی میں اور بھی ولوگ سب لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کوشش کروں گی کہ میں ریگولر رہوں تو پلیز آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں بھی اچھے لگا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں اپنا بہت خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ